کبھی انسان غافلین میں جا گرتا ہے کبھی آقنین میں شامل ہوتا ہے کیسے انسان کو جو کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے اس کے لئے تذکیر و نصیت کی ضرورت ہے اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے تذکیر و نصیت کا سلسلہ جاری رکھا انبیاء اکرام علیہ السلام بھیجے تاکہ اپنے وقت کے انسانوں کو نصیت کریں مجھے غفلت کے رستے سے نکل کے عقل کے رستے پر چلنا ہے تجھے سمجھداری سے فیصلہ کرنا ہے کہ اس مملو کا مالک کون ہے اس مرزو کا راضی کون ہے اس مخلوق کا خالق کون ہے تجھے اپنے عقل سے فیصلے کریں غفلت میں نہ پڑ جائے